نہ جاند رہے گا نہ ستارے رہیں گے کیا ہم ساری زندگی گوارے رہیں گے روز ہوتے ہیں ہزاروں کے نکاح اس دنیا میں کیا ہماری قسمت میں چھوارے رہیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو چند ایسے مشہور پاکستانیوں کے بارے میں بتانے والی ہوں کہ جنہوں نے زندگی بھر شادی رہی کی اور دلہ دلن بننے کی حسرت ان کے دل میں دب کر ہی رہ گئی الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں ترو برزا اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اس سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے عمر بھر کمارے رہنے والے مشہور پاکستانی شخصیات میں پہلے نمبر پر ہیں مولانا عبدالسطار خان نیازی مجاہد ملت کہلائے جانے والے مولانا محمد عبدالسطار خان نیازی نیا والی سے تعلق رکھنے والے نامور سیاستدان تھے قیام پاکستان سے قبل اور انڈیا مسلم لیگ کے ٹکٹ سے ایم ایل اے بننے والے مولانا نیازی پانچ دہائیوں تک سیاست کرتے رہے کئی مرتبہ ایم اے بننے والے مولانا نیازی نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں مذہبی امور کے فیڈرل منسٹر بھی رہے سابق وفاقی وزیر ایم اے اور سینیٹر مولانا عبدالسطار خان نیازی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی اپنے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ تیہ کیا تھا کہ ہماری جد و جہد صرف اور صرف پاکستان بنانے کے لئے ہے اور ہم ساری زندگی شادی نہیں کریں گے ازادی کے بعد مولانا نیازی کے ساتھیوں نے تو شادیاں کر لیں لیکن آخر عمر تک مولانا عبدالسطار خان نیازی کوارے ہی رہے وہ مزاق مزاق میں اکثر کہا کرتے تھے کہ میری شادی عروض سے ازادی کے ساتھ ہو چکی ہے دوستوں آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا عبدالسطار خان نیازی کی بیوگرافی پر میں ایک ڈیٹیر ویڈیو بنا چکی ہوں آپ یہ ویڈیو ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ہیں ایم ایم عالم چند سیکنڈز میں دشمن بھارت کے پانچ ہنٹر لڑاکہ تیاروں کو راک کا ڈیر بنانے والے پاک فضائیہ کے شاہین ایم ایم عالم کی خدمات کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا اپنے سینے پر دو مرتبہ ستارہ جرت کا میڈل سجانے والے محمد محمود عالم کا نام آج بھی گینیز ورڈ بک ریکارڈ میں درج ہے جسے آج تک کوئی نہ توڑ سکا ایم ایم عالم بھی ساری عمر دلہ نہ بن سکے شادی نہ کرنے پر جب ان سے سوال پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ میں شادی کے خلاف نہیں ایک موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ایم میرٹ ٹو دا سکائز یعنی میری شادی تو آسمانوں سے ہو چکی ہے یاد رہے کہ ایم ایم عالم کا قد چونکہ چھوٹا تھا لہٰذا دوست احباب مزاق مزاق میں انہیں پینٹ عالم یعنی مون پھلی کہا کرتے تھے جبکہ وہ لٹل ڈرائگن کے نام سے بھی پکارے جاتے تھے نمبر تین پر ہیں شیخ رشید احمد اگر ہمارے ملک میں کوارے لوگوں کی انجمن انجیو یا کوئی تنظیم بنائی جائے تو بلا شبہ شیخ رشید احمد ہی اس کے چیرمن ہوں گے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد پچھلے چالیس سالوں سے ملکی سیاست کر رہے ہیں اور ابھی تک سنگل ہیں انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی اور دور دور تک ان کے دلہ بننے کا کوئی امکان نہیں ہے شادی کے حوالے سے آپ شیخ صاحب کی دلچسپ گفتگو ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پر ملاحظہ فرما چکے ہوں گے کہ جنہیں دہرانے کی ضرورت نہیں دوستو پاکستان میں شیخ صاحب کی شادی کو لے کر کئی لطیفے اور میمز بھی بنائی جاتے ہیں ابھی چند ہفتے پہلے جب ایک صحافی نے ریلوے منسٹر شیخ رشید احمد سے شادی نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو وزیر موصوف کا کہنا تھا کہ اکیلا بندہ زیادہ ترقی کرتا ہے میرے مخالفوں نے دکانوں پر لکھوا دیا ہے کہ شیخ رشید کی شادی تک ادھار بند ہے اکیلا شخص چاہے تو دنیا فتح کر سکتا ہے جبکہ شادی شدہ بندہ تو بیوی سے ریموڈ لے کر ٹی وی چینل بھی نہیں بدل سکتا نمبر چار پر ہیں قریش پور پاکستان ٹیلی ویژن کے ہر دل عزیز کمپیر معروف نوبل رائٹر اور کولم نگار قریش پور کے نام سے بھلا کون واقف نہیں ستر کی دہائی میں سرکاری نشریاتی ادارے پی ٹی وی پر پروگرام کسوٹی ان کی پہچان بنا اور انہیں عوامی پذیرائی ملی قریش پور نے پی ٹی وی سے کسوٹی کے علاوہ لفظ کی تلاش شیشے کے گھر زو کے آگہیں یو این کویز کے ناموں سے پروگرام کیے اور زیا مہیدین کے پروگرام جو جانے وہ جیتے میں بطور ماہر شریک ہوتے رہے انہوں نے بھی عمر بھر شادی نہیں کی اور پیچلر لائف کساتے رہے وہ کراچی میں اپنی ہمشیرہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے جہاں کتابے ہی ان کی زندگی کا سرمایہ اور ان کی ہمراز تھیں نمبر پانچ پر ہیں نیاز نائک پاکستان کے مشہور ڈپلومیٹ نیاز نائک کا شمار بھی کوارے پاکستانیوں کے لسٹ میں ہوتا ہے وہ فورن سیکیٹری کے حدے پر کام کرتے رہے جبکہ کارگل جنگ کے دوران وہ انڈیا میں پاکستانی ہائی کمیشنر تائینات تھے ملک کے نامور سفارتکار نیاز نائک 82 برس کیومن میں اسلام آباد میں بیچلر رائف گزار رہے تھے کہ اگست 2009 میں نامعلوم افراد نے ان کے گھر میں گھس کر ان پر تشدد کیا اور انہیں مار ڈالا جب پولیس ان کے سیکٹر ایف سکس میں واقعے گھر کے دروازے توڑ کر داخل ہوئی تو نیاز اے نائک مرتحالت میں اپنے کمرے میں پائے گئے نمبر چھے پر ہیں حسینہ مہین حسینہ مہین کا شمار پاکستان کی معروف ترین ڈراما نگاروں اور سکرپٹ رائٹرز میں ہوتا ہے ان کا نام سوپر ہٹ ڈرامے کی علامت سمجھا جاتا ہے دل کی تاروں کو چھیڑتی محبت نازک احساسات کی ترجمانی کرتے ڈائلاؤگ اور جاندار تحریر ان کی پہچان ہے حسینہ آپا سٹیج ریڈیو اور ٹیلیویزن کے لیے متعدد ڈرامے لکھ چکے ہیں پرائیڈ آف پرفارمنس اور ومن آف دیئر کا آوارڈ پانے والی حسینہ مہین بھی ابھی تک سنگل ہیں اور انہوں نے شادی نہیں کی نمبر سات پر ہیں کورا تولین حیدر کورا تولین حیدر کا شمار اردو عدب کی ان لکھاریوں میں ہوتا ہے جن کے لکھے ہوئے افسانے اور نوولز آج بھی یک سام اقبول ہیں وہ 20 جنوری 1927 میں آگ کا دریہ آخر شب کے ہمسفر اور چاندنی بیگم زیادہ مشہور ہیں یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کا نوول آگ کا دریہ پاکستان میں متنازر رہا جس کی وجہ سے انہیں ملک چھوڑنا پڑا اور وہ انڈیا موف کرنے وہاں اندوستانی گورنمنٹ نے کورا تولین حیدر کو عدبی خدمات کے سلے میں پدما شریع اور پدما بوشن ایوارڈ سے نوازا اینی آپا گہلائی جانے والی کورا تولین حیدر نے بھی ساری زندگی شادی نہیں کی نمبر آٹھ پر ہے مہرین جببار اچھوٹی کہانیوں اور مختلف موضوعات پر کام کرنے والی مہرین جببار پاکستان کی ٹیلنٹڈ ڈراما اور فلم ڈائریکٹر ہیں اور تالیس سالہ مہرین جببار نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی ان کے ڈائریکٹ کیے ہوئے پلیز میں میرا نام یوسف ہے جیکسن ہائٹس دام ملال زیادہ مشہور ہیں جبکہ انہوں نے دوبارہ پھر سے اور رام چند پاکستانی مووی بھی ڈائریکٹ کی یاد رہے کہ مہرین جببار کے والد جعوید جببار مشہور ہدایتکار رائٹر صحافی اور سیاستدان تھے جو سینیٹر کے علاوہ فیڈرل منسٹر بھی رہے نمبر نو پر ہیں توسیق حیدر پی ٹی وی کے ہوسٹ اور نیوز اینکر توسیق حیدر بھی ابھی تک کمارے ہیں اور ان کا دولہ بننے کا سپنا ابھی ادھورہ ہے یاد رہے کہ توسیق حیدر مشہور نوول رائٹر کورا تولین حیدر کے چھوٹے بھائی ہیں دوستو یہ تو تھے چند پاکستانی نام ہمارے ہمسائے ملک انڈیا میں بھی سینکڑوں ایسے مشہور لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک بیعہ نہیں کیا ان میں سے صرف ایک کا نام ہے آپ کے ساتھ شیئر کر کے اجازت چاہوں گی اور وہ ہیں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام انڈیا کے سب سے بڑے سائنس دان ڈاکٹر عبدالکلام کو ان کی خدمات کے اطراف میں دو ہزار دو میں انڈیا کا صدر بنایا گیا اور وہ اگلے پانچ سالوں تک کرسی صدارت پر براجمان رہے ڈاکٹر عبدالکلام انڈیا کی تاریخ کے وہ اقلوتے صدر تھے کہ جنہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈیا نیشنل کانگریس دونوں ہی نے سپورٹ کیا بھارتی ریاست نامل نادو کے رامیشورم شہر کی غریب فیملی سے تعلق رکھنے والے انڈیا کے جوہری سائنس دان ڈاکٹر عبدالکلام نے بھی شادی نہیں کی تھی اور شاید ان کے پاس اس کے لیے وقت بھی نہیں تھا سال دوہزار پندرہ میں تیراسی سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے سیاست دانوں کی یوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جنرل زیاد الحق کے بیٹے عجابز الحق کے انٹرویو کے لیے یہاں نیچے اور کشمالہ تاریخی سیاست کریر جاننے کے لیے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو سیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر